بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو و یا کنستانی میرے پاکستانیوں اس وقت میرے گھر کے ادگر جو انٹرنیٹ ہے وہ کاٹ دیا گیا تو میں یہ اب امید رکھتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ جو آج میں آپ سے باتجیت کرنا چاہتا ہوں یا آپ تک پہنچ جائیں مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ آج کل میڈیا مکمل طور پر کنٹرول کر لیا گیا اور یہ کی جو ہمارے پاس راستہ ہے سوشل میڈیا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میرے گھر سارا انٹرنیٹ کاٹ دیا تاکہ میں کسی بھی طرح آپ تک اپنا پیغام نہ پچھا سکا تو میں کوشش کروں گا کہ آپ تک بری باتجیت پہنچیں دیکھیں سب سے پہلے میں نے جس طرح کی بربیت بلکہ میں اس کو کہوں گا جزیدیت جو آج کل یزید کا آج کل کے یزید جس طرح کی ظلم طریق انصاف کے لوگوں پر کیا جا رہا ہے پتہ نہیں مجھے لوگ کہتے تھے کہ شاید ضیاء الحق کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ایسا ظلم ہوا اور تھوڑے سے لوگوں سے اتنے لوگوں سے تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے اس وقت دس ہزار سے زیادہ ہمارے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اتنی مشکل حالات ہیں آج آپ نے گرمی دیکھی ہے گرمی کی انتہا ہے آج چھوٹے چھوٹے پنجروں میں ان کو بانکیا ہوئے ہیں کھانا ان کو صحیح نہیں مل رہا ہے پانی وہ ترستے ہیں وہاں وکیلوں کو ملے نہیں دیتے کئی جگہ ہمارے وکیل ہی نہیں وہاں پہنچ سکتے اور ان کو جس طرح یعنی کہ کوئی غیر ملک دشمن ہے اس طرح اکھا ہوا ہے بلکہ غیر ملک دشمن بھی پریزنرز آف وار کے بھی حقوق ہوتے ہیں یہاں تو صرف ان کو ایک کہ فائدہ اٹھاتے ہوئے جو کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے سے پلان بنا ہوا تھا اور میرا جس وقت بھی یہ میں آپ کو بتا دوں جس وقت بھی اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ پری پلان تھا سب کچھ سو اس لیے اس کے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسا کریک ڈاؤن ہے جو میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھ رہا ہے صرف یہ نہیں کہ پیپلز صرف تحریک انصاف کے کارپنوں کو اندر ڈالا ہے سپورٹرز کو سوشل میڈیا کے لوگ جو اپنے طور پر پارٹی میں بھی نہیں جو پی ٹی آئی کے لیے کوئی ٹویٹ کرتے تھے ان کو بھی اندر ڈال دی ہے ساری لیڈرشپ اندر ڈالی ہوئی ہے اور نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ وہ وہ جادو کے لفظ کہہ دو وہ جس طرح ہوتا تھا نا کھل جا سم سم آپ جادو کا لفظ کہہ دیں کہ جی میں تحریک انصاف میں نہیں ہوں تو آپ رہا ہو سکتے ہیں یعنی یہ مزاق ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ کسی بھی دور کے اندر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ صرف اور صرف آپ کے اوپر اگر آپ نہیں کہتے کہ میں تحریک انصاف میں ہوں تو آپ کے اوپر ظلم ہوں گے تشدد ہوگا آپ کو اس جگہ ہے اس طرح کی گرمی کے اندر آپ کو دربوں میں بند کر دے گے لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ میں تحریک انصاف چھوڑا ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ کے سارے گنے ماف ہو جائیں گے اور پھر مجھے جو حیرت ہے آج کہ کوئی ہیومن رائٹس کی واضح نہیں نکل رہی ہے وہ جو لوگ شور مچھاتے تھے ازادی صحافت کی اور بڑا ظلم کر رہا ہے عمران خان یعنی اب کدھر گئی ہے ازادی صحافت سارا میڈیا دبایا ہوا ہے پروپیگینڈا چل رہا ہے ون سائیڈی چیزیں جا رہی ہیں ہمارے لوگ اب جاتے ہوئے ڈرتے ہیں میڈیا کے پر پکڑی جہنے پر ڈال دیں گے ون سائیڈی چیزیں چل رہی ہیں لوگ اب اتنا خوف اور حراسہ بھلا اور میں نے خود کہا ہوا ہے اپنے لوگوں کو کہ چھپ جاؤ میں خود کہہ رہا ہوں اپنے کارکونوں کو اپنے آفس بیلرز کو اپنے مہدے داروں کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سامنے آنے کی اپنے گھروں میں نہ رہو چھپ جاؤ کیونکہ یہ جو اندھیری رات ہے یہ جو رات میں سب سے زیادہ اندھیر ہے یہ زیادہ دیر نہیں چلتا اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے مشکل وقت میں سبر کرنا سبر کریں مجھے پوری طرح احساس ہے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی لیکن جو مجھے افسوس ہے کہ ہمارے کوئی بھی human rights کی جو جو لوگ ہیں وہ ڈر ڈر کے کوئی ایک آت بھی آنا جاتا ہے اور پھر میں صحافیوں کو کہوں گا میں سمجھتا تھا کہ کہ ہمارے صحافی بڑے pro democracy ہیں چلے جی میں ہے میرے بڑے خلاف ہوں گے لیکن democracy کے لئے اتصاد ہے تو وہ یہ جو تماشا ہے یہ کیسے دیکھا ہے کیا ان کا کوئی ضمیر نہیں جاگ رہا کیا جب انہوں نے شیرین مزاری سے جو ہوا اور جو اس نے بھراخر میں جا کے پارٹی چھوڑی کیا ان کو کوئی کوئی دلک میں آواز نہیں کوئی آئی کہ یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے ایک معاشر پر کوئی آپ کو یہ لگا نہیں جو عورتوں کی تنظیم میں جو عورتوں کی حقوق کی اوپر بات کرتی ہے کہ ایک ایسی عورت جو بیوہ والدہ اس کی بیوہ بیٹی ایک جو اس کا دھیان رکھ رہی ہے جو بلڈ پریشر کی مریض اس سے جو انہوں نے کیا ہے اس گرمی کے اندر کبھی ایک جیل میں لے کے جائیں اس کے بعد دوسرے جیل میں لے جائیں ادالت اس کو زمانہ دے کوئی اور کیس میں پکڑ کے لے جائیں گجرات لے گا اس گرمی کے اندر پتہ ہے اس کی صحت نہیں اجازت ہی نہیں دینا میں نے تو شکر کیا کہ اس نے اس ظلم سے اپنے آپ کو بجانے کے لیے اس نے اپنے اس نے پارٹی سے لیزائن کی لیکن کس کو نقصان ہو پاکستان کی پولٹکس کو نقصان ہو شیرن ہماری ٹاپ پارلیمنٹرین تھی میری کیابنٹ کے اندر وہ وہ منسٹر تھی جو جس طرح وہ پڑھ لکھ کے ایک ایک ایشو کے اوپر آتی تھی کوئی اور کیابنٹ منسٹر ایک ہماری ڈاکٹر سالین تھی کہ اتنی محنت کر کے کبھی کیابنٹ بیٹنگ میں نہیں ہے جو شیرن آتی تھی اس کے علاوہ سارے اس کے دشمن بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک محبے وطن پاکستانی وہ کبھی بھی انٹی پاکستان کا نہیں سوچ سکتی تھی شیرن مزاری جان دے دے لیکن وہ ایک پاکستانی پاکستان کے ہر کاؤز کے لیے کرے ہوتے تھے جو لوگ اس کو نیشنلس کہتے تھے کئی دفعہ وہ کئی ملک نراز ہو جاتے تھے کہ وہ بڑی سخت باتیں کرتے تھے لیکن وہ نظریاتی عورت تھی تو یہ سے نقصان تحریک انصاف کو تجھلے ہوا لیکن پاکستان کی سیاست کو جمہوریت کو نقصان پہنچ جائے اور عورتوں کو بڑی کم عورتوں کے اندر اس طرح کی صلاحیت ہے پاکستانی پولٹیکس مجھو شیری میں تھے لیکن اس کے علاوہ مجھے آج پہلام آیا ہے کہ جی میں اب اور برداشت نہیں کر سکتا انہوں نے میرے گھر پہ لوگ بھیجے گھر کے اندر گز گئے لو انہوں نے آکے رات کو بیوی میرا تیرہ سال کا بچہ وہاں اندر گز گیا ہے میری بزنسز کے اوپر میرے رشتہ داروں کے اوپر پریشر ڈال لیا لیکن کہتا آخر میں انہوں نے کہا میں تمہارے تیرہ سال کے بیٹے کو اٹھا کے لے جائیں گیا تو میں جی اور پریشر برداشت نہیں کر سکتا وہ بھی چھوڑ گیا تو یہ اس وقت کا حالات ہے کہ کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے سب کچھ گنے محافظ ہے میں اس وقت مجھے حیرت ہو رہی ہے اور مجھے کئی لوگوں کے پر خود پتا ہے کہ ان کے پر کتنا پریشر تھا کیونکہ مجھے بتاتے رہے کہ یہ کر رہے ہیں اب یہ وہ کر رہے ہیں اب میری بزنس بان کر دی ہے وہ کارا کے اندر اس کے گھر کسی کا گھر بن رہا تھا وہ گرا دیا برڈوز کر دیا کسی کی دکانیں دی وہ گرا دی جا رہے ہیں تو میں پھر سے کیا یہ ہمارے وہ لوگ جو کہ بڑے جمہوریت کے سپائی تھے اور وہ ہیومن رائٹس اورگنائزیشنز کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف کو نقصان پہنچ رہے ہیں یہ ہماری جمہوریت ختم کی جا رہی ہے یہ وہ دور آ رہا ہے کہ اس کے اندر جمہوریت ختم ہو جائے گی کیونکہ اس میں صرف یہ ہی نہیں ہو رہا ایک جو بنیادی چیز ہوتی ہے جمہوریت میں فنڈمنٹل رائٹس بنیادی حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے جمہوریت میں مغرب کے اندر یورپ میں انگلنڈ میں لوگ کیوں جاتے ہیں اپنے ٹیکس دیں کانون نہ توڑے ازاد ہوتے ہیں کوئی ان کے بنیادی حقوق کے خلاف نہیں جا سکتا وہ عدالت ان کی حفاظت کرتی ہے تو بنیادی حقوق کی ختم ہو گیا فنڈمنٹل رائٹس کا معینہ ہی ختم ہو گیا یہاں یعنی جو میڈیا سے انہوں نے کیا عمران ریاض سے کیا کیا عمران ریاض سب سے زیادہ اس کی یوٹیوب کے پر بھی اور شرط ہے اس کو ابھی تک عدالت انہیں بار بار کہا کہ ہمارے سامنے اس کو پیش کرو کیوں نہیں پیش کرو مجھے خوف ہے کہ اس کے پر تشدد اتنا کیا ہوگا کہ وہ عدالت ملاتے ہو اسے ڈر رہے ہیں یہ عرشت شریف کے بعد یہ دوسرا ہے یہ عرشت شریف سے جو انہوں نے کیا ہے تو کدھر ہے ہماری صحافی کمیونٹی کیونکہ جنرل ٹھیک ہے آج تجلے ہمارے پر برا وقت ہے یہ تو آپ کے پر بھی آئے گا اگر ایک دفعہ فنڈمنٹل رائٹس ختم ہو جاتے ہیں ایک معاشرے میں تو معاشرے میں تو جنرل کا قانون ہے آپ نے طاقتوار کی بات نہ مانی آپ سے بھی یہ ہوگا آپ نے طاقتوار کی غلامی کر لی سب پسٹی ہو جائے گا آپ کو معاف بھی کر دیا جائے گا بلکہ آپ غلط کام بھی کریں تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا آپ مجرم ہو قوم کے آپ منی لانڈر ہو آپ کے لندن میں عرب اور روپے کی پروپٹیز ہو جو آپ بتائی نہیں سکتے کہ کدھ سے ہے آپ کو معاف کر دیا جائے گا کیونکہ آپ طاقتوار کے ساتھ کھڑے لیکن کمزور کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ جب فنڈمنٹل رائٹس ختم ہوتے ہیں جو ہو گئے ہیں پاکستان میں اور مجھے یہ ابھی بتاک بتائیں پچیس لوگ شریعت ہوئے ہیں نہتے لوگوں کو گولیاں ماری گئیں کونسی جمہوریت ہے جہاں اس کے اوپر انویسٹیکیشن نہیں ہوتی کیوں نہیں اب تک انویسٹیکیشن ہوئی ان لوگوں کے اوپر وہ کون لوگ تھے وہ پاکستانی تھے ان کے حقوق ہیں ان کے ماں باپ ہیں کئیوں کے بچارے بچے تھے جو وہ ایک روزی کمانے والا تھا ان کو سیدھی گولیاں ماری گئیں کوئی انویسٹیکیشن ہوگی کیونکہ اگر آپ یہ انویسٹیکیشن آج نہیں کریں گے یہ آگے ہوگا ہو سکتا کہ آگے آپ ان گولیوں کو نشانہ بن جائیں کیونکہ جب آپ یہ یہ ہونے دیں گے ایک معاشرے کے اندر کہ پورا منتجاج کے اوپر گولیاں چلا دیں اور بہانہ ماریں وہ کور کمانڈر کے گھر کا اور اس سے سارا کچھ ہی اجازت مل جائے لائسنس ٹو کل مل جائے جو مرضی آپ کریں تو یہ آپ کی بھی باری آ جائے گی اس لیے آج ہمیں فوری طور پہ انویسٹیکیشن کرنی چاہیے ان لوگوں کی جو صرف یہ ہی نہیں کہ جو پچیس لوگ شہید ہوئے ہیں سیدھی گولیوں سے وہ لوگ جو کہ ہسپیٹل میں پڑے ہوئے ہیں دو کی مجھے پتا چلا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہی چلتا کچھ کیونکہ سارے کارکون تو یا چھک گئے ہیں یا جیلوں میں ڈال دی ہیں تو آہستہ آہستہ خبریں آتی ہیں کہ دو کارکونوں کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں کیونکہ گولیاں ہماری ہیں ان کی ٹانگوں کے پر ان کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں تو ان کی ذنیاں گئی تو کون پوچھے گا ان کو اور یا پھر آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کے اندر پورا منتجاج کی آپ سے اجازت نہیں ہے آپ یہ کہہ دیں گے کہ آپ نے جو جو جنرل کا قانون ہے جو طاقت اور فیصلہ کرے گا آپ کو اس کے سامنے سجدے کرنے پڑے گئے یعنی طاقت کی غلامی قبول کرنے کے لیے جو تیار ہے پھر وہ ہی بچے گا اس ملک میں اور میں آج یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ یا تو چلے یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہو یا اس سے کوئی مورٹ چینج آ جائے یا اس سے ایک دم یہ وہ یہ جو ہمارے لوگوں کو چینج کر رہے ہیں وہ پالٹکس چھوڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ میں پالٹکس چھوڑا ہوں وہ پریشر کے اندر سارے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں تو کیا اس سے یا ہو کہ پارٹی ختم ہو جائے گی جو بھی یہ سوچ رہا ہے جو جس کی بھی یہ سوچ ہے خدا کے واسطے اپنا ذہن کو اپنا ہیڈ اس اگزیمن کروا ہو سوچو اس کے اوپر کی آپ کیا کر رہے ہیں کبھی آئیڈیا بھی مارا جاتا ہے یہ ظلم سے ہے یعنی کبھی نظریہ بھی اس طرح ختم ہوتا ہے یہ جانوروں میں اور انسانوں میں فرق ہے بھیڑ بکریوں کو آپ ڈنڈے ماریں وہ سارا اس طرف رکھ جائیں گے جدر آپ چلائیں گے لیکن یہ انسان ہے اور جب انسانوں کے اندر ایک آئیڈیا آ جاتا ہے آزادی کا وہ آپ ختم کر ہی نہیں سکتے آپ جتنا مرضی ظلم اور تشتر کریں یہ آئیڈیا ختم نہیں ہونے لگا اگر یہ آئیڈیا ختم ہونا ہوتا تو مقبوضہ کشمیر میں آج وہ ہاتھ کھڑا کر کے اور ران سے چھپ کر کے قبول کر لیتے ہیں ہندوستان کی بنا میں لاکھ سے اوپر کشمیری شہید ہو چکا ہے کشمیریوں کے اوپر جو ہم آج ہمارے پر ظلم ہو رہے ہیں یہ کشمیری تیس سال سے ہو رہا ہے ان کے اوپر ان کے بھی گھروں میں گز جاتی ہے رات کو پولیس لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں نوجوانوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں جنوں میں ڈال دیتے ہیں ان کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کے بھی کوئی فنڈمنٹل رائٹس نہیں ہے ان کے سارے لیڈروں کو بند کر دیا ہے وہاں بھی میڈیا کے اوپر کرٹرول کیا ہوا ہے لیکن جس وقت جس وقت موقع ملے گا کشمیریوں کو اپنی آواز سنانے کا ایک آواز سے سارا کشمیری کہے گا آزادی ایک آواز سے کہیں گے آزادی انہوں نے جتنی بربریت کیا ہندوستان نے وہاں اس کا کیا ہوا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو پرو انڈین پولٹیچن تھے وہ ہی ختم ہو گئے ہیں اب جو انڈیا کی بات کرتا ہے اس کو کوئی ووٹ ہی دینے کے لیے نہیں اتیار تو بجائے وہ ان کو یعنی کامیاب ہونے کہ انہوں نے اور کشمیری لوگوں کو آزادی کی طرف دھکیل گیا یہی ہو رہا ہے پاکستان میں آپ جتنا مرضی کریں گے کبھی ایک پارٹی جس کا جب بوٹ بینک بن جاتا ہے جو آج ماشاءاللہ تحریک انصاف کا بن گیا ہے ان حربوں سے اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے یہ پڑتی جائے گی اب پارٹی لوگوں کے اندر غصہ ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں تماشا کیا لوگ بے فکوف ہیں ان کو نظر نہیں آنا کیا ہو رہا ہے اب بشک میڈیا کے اوپر جو مرضی کنٹرول کر لیں لوگ جب مجھے ابھی بھی یاد ہے جب زلفکار علی بھٹو کے ایوب خان کے دور میں جب اس کے پر سینسلشپ تھی تو ہم اس کا ایک ایک فکرہ ڈھونڈا کرتے تھے دو لائنیں بھی ہوتی تھی وہ اس وقت پاکستان تائنزیا وہ نوائے وقت ہوتا تھا ایک ایک فکرہ فکرہ ڈھونڈتے تھے اس کا کہ وہ کیا کہا اس نے لوگ اور اب سوشل میڈیا کا زمان ہے تو اب آپ کیسے بند کریں گے لوگوں کو تو انفرمیشن اب مل رہی ہے لوگوں کو تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ سارا سٹیج مینج تھا یہ پوری کانسپرنسی کی ہوئی تھی پری پلان بنا ہوا تھا اب اس کے اندر کئی ہے رائے کہ آئی بی نے کیا یا آئین یا ایم آئی نے کیا اس کے اندر تو سوشل میڈیا پہ اب چل رہی ہیں چیزیں لیکن یہ پتہ ہے کہ یہ پری پلان تھا کہ انہوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھانا تھا تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے میرا صرف ایک پوائنٹ ہے کہ جو نظریہ کو ظلم اور یزیدیت سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ہیومن نیچر کا بھی نہیں پتا ہے ان کو انسانی تاریخ کا نہیں پتا ہے ان کو انسانی مومنٹس کا نہیں پتا ہے انہوں نے جب ایران کے اندر انقلاب آیا تھا وہاں بھی بڑی بربر دیت ہوئی تھی انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا ان لوگوں کے پر لیکن نہیں روک سکے تھے اس کو کوئی روک نہیں سکتا میری یہ بات ماننے ہیں اس وقت یہ سارے لوگوں کو آپ پکڑتے جائے ہیں ہمارے سارے پارٹی کے اور میں ویسے آج سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ اتنے پریشر کے باوجود ہماری لیڈرشپ کھڑی آج کہتی نہیں ہم تحریک انصاف میں میں ان کو خاص اور پر سلام کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے ان کے پر کیا گزر رہے ہیں لیکن فرض ہے مارے سارے بھی چھوڑ دیتے ہیں تحریک انصاف میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں جس کو میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ دوں گا وہ انشاءاللہ جیتے گا اور وہ اس لیے جیتے گا کہ لوگوں فیصلہ کر بیٹھے ہیں مجھے یہ بتائیں کبھی ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ پی ڈی ایم پارٹی کے ساتھ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جڑی ہوئی ہے ان کے ساتھ الیکشن کمیشن جڑی ہوئی ہے ان کے ساتھ آئی بی اور ایف آئی اور ساری ایجنسی جڑی ہوئی ہے ان کے ساتھ سارا جو گورنمنٹ کا یہ جو جو کیر ٹیکر گورنمنٹس ہے یہ پوری طرح کبھی ہوا ہی نہیں ہے کیر ٹیکر گورنمنٹ فنڈز ان کو دے رہی ہیں سب کچھ ان کے مدد کر رہی ہیں پھر کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں یعنی جب کبھی سنا پاکستان کی تاریخ میں کہ پوری ہمایت ہو اسٹیبلشمنٹ کی اداروں کی سب کی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ووڈ بینک ان کا ختم ہو گیا ہے پولٹیکل پارٹی تب ختم ہوتی ہے جب اس کا ووڈ بینک ختم ہوتا ہے ان کا ووڈ بینک ختم ہے آپ اس گھوڑے کے اندر جتنی مرضی پھوک بڑھتے رہے اس نے گر رہی ہے جب جب کو ریس میں کڑا ہوگا یہ گر جائے گا اور تحریک انصاف کو آپ نہیں ختم کر سکتے لیکن جو میں تیسری بات کہنا چاہتے ہیں لیکن مجھے اپنے ملک کے اوپر خوف آ رہا ہے عمران خان کو باہر کرتے کرتے یہ تو ہمارا ملک تباہ کر رہے ہیں کوئی سوچ رہا ہے کہ معیشت کس طرف جا رہی ہے کوئی اب تنخواہ دار طبقے سے کسی نے پوچھے اب یہ بیلائیں گے بجلی کے ان سے طرح پوچھے کہ وہ کیسے بیل دیں گے کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ جو سو روپیہ تھا ہمارے دور میں جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں وہ صرف پچاس روپیہ اس کی قیمت خریدار قیمت رہ گئی ہے تو اس مہنگائی کے اندر کسی نے پوچھا ہے کہ اس ملک کا کمزور طبقہ کیسے گزارا کر رہے ہیں کمزور طبقہ چھوڑے میں تنخواہ دار طبقے کیا بات کر رہا ہوں جن کو اچھی خاصی تنخواہ ملتی ہے وہ سوچے وہ کیسے گزارا کر رہے ہیں اور سوچے کہ اس وقت ہمارے جو پروفیشلز ہیں جو دنیا میں کہیں بھی نوکری کر سکتے ہیں ناؤ لاکھ پروفیشلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں اس کی کوئی اندازہ ہے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے اگر پاکستان میں ہم نے شوقت ہانیم کینسل ہسپٹل بنایا تھا اور آپ سارے عرب دنیا میں چلے جائیں وہاں اگر آپ کو کینسل ہسپٹل ملے گا تو سارا باہر سے لوگ ان کے جو سٹاف ہے جو آنکولوجسٹ ہیں جو کینسل سپیشلز سب باہر سے آئے ہوا ہیں پاکستان میں کیوں ہم بنا سکریٹ نیشن کیلپر کا ہسپٹل کیونکہ کولیفائیڈ پاکستانی باہر سے آئی کام کرنے کے لیے اب وہ لوگ باہر جانے کا سوچ رہے ہیں دس فیصد ہمارے کنسلٹنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اگر یہ میں اپنی انسٹوشن کی بات کر رہا ہوں تو مجھے بتائیں باقی جگہ کیا ہو رہا ہوگا جب اس ملک کے پروفیشنز پڑے لکھے لوگ چھوڑ کے ملک جا رہے ہیں سوچیں یہ ملک کدھر جا رہا ہے اور دوسرا ڈالر جا رہے ہیں ملک سے باہر سب ڈالر باہر بھیج رہے ہیں اس وقت کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی لوگ ڈالر خرید رہے ہیں تین سو سے زیادہ تو روپیہ ڈالر ہو گیا پاکستان میں کیا اس کا اندازہ ہے کہ ملک کے اوپر کیا ہونے والے ہیں نہ کوئی انویسمنٹ آ رہی کوئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی نہ پاکستان کے اندر کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں نہ باہر وہ ڈالر پکڑ کے بیٹھ کے لیے نہ لوگ نہ باہر سے کوئی کمیشل بینک پیسے دینے کے لیے تیار ہے نہ باہر سے کوئی انویسٹر آنے کے لیے تیار ہے اور سارے جو پاکستان کے ہم ریکارڈ انڈیکیٹرز چھوڑ کے گئے تھے ریکارڈ پر ایکسپورٹس تھی آج ایکسپورٹس گر رہی ہیں ریکارڈ پر ریمیٹنسز تھی وہ آج ریمیٹنسز گر رہی ہیں ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی آج ٹیکس کلیکشن بیر رہی ہیں آئی ٹی پچھتر فیصد ہماری ایکسپورٹس بڑی تھی فیوچر ٹیکنالوجی کیا ہے وہ آج نیچے چلی گئی ہیں آج جو ہماری ہمارا جو کسان ہے ذرا اسے پوچھے تو صحیح کی اس کے کیسا گزارا ہو رہا ہے کتنا پیسہ تب بن رہا تھا آج وہ کتنا پیسہ بنا رہا ہے کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ اس کی اس کے پاس ہاتھ میں تنا پیسہ ہی نہیں ہے جتنا کسان کے پاس پیسہ آگئے وہ زمین پہ لگائے کبھی پوچھا ہے کہ جو پروڈکشن سینٹر ہیں جس سے دولت بنتی ہے جس کی وجہ سے آپ نے کرزیں واپس کرنے ہیں جو ہے انڈسٹری انڈسٹری باندھ ہو رہی ہے آج بیروزگاری پھیل رہی ہے ریکارڈ انڈسٹری پروڈکشن تھی ہماری دس اشاریہ چار فیصد مہینے میں آج وہ گر رہی ہے آج جو سب سے خوفناک چیز ہے کہ جب آپ کے باہر سے ڈالر کم آ رہے ہیں جب آپ کے ڈالر کم آنے شروع ہو گیا ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس کے اس کا کیا ہوگا کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں ڈالر کم ہوتے جا رہے ہیں آج جتنا پاکستان اپنا ٹیکس میں پیسہ گھٹھا کرتا ہے یہ سننے پاکستانیوں جتنا ہم ٹیکس میں پیسہ گھٹھا کرتے ہیں سارا کرزوں کے اوپر سود پہ چلا جاتا ہے ملک پھر کرزوں پہ چل رہا ہے ریکارڈ کرزہ لے رہے ہیں سود ادھر پہنچ گیا ہے کرزوں کے اوپر کہ سارا ہی ہمارا ٹیکس کا پیسہ آپ سود پہ چلا جائے گا تو میں یہ سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا یہ جو لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر رکھو کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان ڈوب رہا ہے کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ان کے پاس روڈ بیپ کی کوئی نہیں ہے میں آج بیٹھ آج میں کمیٹی بنانے کے لیے کیا ہوں ایک مذاکراتی کمیٹی کسی سے بھی وہ جو بھی اس وقت طاقتور لوگ ہیں میں ان سے جا کے وہ بات کریں وہ دو چیزیں کر لیں کیونکہ عورتوں ابھی مجھے تو سمجھ لیہا رہی ہے ہم نے بڑی کوشش کی بات کرنے کی جو یہ اہلے لوگ تھے وہ جی بھی باتیں کرتے تھے کہ جی ہم تو اکڈوبر میں الیکشن کروائیں گے کیوں جی اکڈوبر میں الیکشن کروائیں گے بولے نا وہ اس لیے کروائیں گے یہ انہوں نے کرنا تھا ہمارے ساتھ جب قراش ہو جائے گی تحریک انصاف تو تب الیکشن کروائیں گے اور ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا میں یہ کمیٹی بناتا ہوں میں دو چیزیں کرتا ہوں دو چیزیں کرتا ہوں اگر اس کمیٹی کو یہ بیٹھ کے کہہ دیں کہ جی عمران خان کے بغیر پاکستان بہتر ہو جائے گا اور آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس ملک کی خاطر میں چھوڑ دیتا ہوں میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں اگر آپ یہ کمیٹی کو سمجھا دیں کہ میرے بغیر ملک بہتر چلے گا چلے میں ملک کے خاطر یہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار یا دوسری چیز یا اس کمیٹی کو یہ کہہ دیں کہ اکٹوبر میں الیکشن کروانے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے یہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اکٹوبر تک تحریک انصاف کو ان کا خیالہ کرش کر دیں گے لیکن پاکستان کو کیا فائدہ ہے ہم کیوں اکٹوبر تک انتظار کر رہے ہیں جب ملک لیچے جا رہا ہے یا یہ دو چیزیں کر دیں میں اس کی کمیٹی بناوں گا میں انشاءاللہ کل ایڈانس کر دوں لیکن میں آج آخر میں دو چیزوں پہ ختم کرتا ہوں ایک تو آخر میں تو میں القادر کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں جو چار گھنٹے میں ساڑھے چار گھنٹے مجھے نیب میں بٹھایا کرنا میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں اپنے سپریم کورٹ کے ججز سے آج اپنی قوم کی طرف سے اپیر کرتا ہوں دیکھیں آپ اس وقت ہماری آخری امید ہے پاکستان میں اب رول آف لوگ ختم ہو چکا ہے آئین اس ملک کے اندر تقریباً ختم ہو چکا ہے جب چودہ میں میرا یہ رائٹ تھا میں نے اسیمبلیز اپنے آئین کے مطابق ڈیزولف کی تھی دو اپنی اسیمبلیز میں نے اپنے آئین کے مطابق ڈیزولف کی تھی کہ نبے دن میں الیکشن ہوگا کدھر گیا الیکشن چودہ میں کی انہوں نے ڈیٹ دی چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ چودہ میں گزر گئی کسی کو کچھ فرق ہی نہیں پڑا تو اس کا مطلب تو آئین جب آپ کا کیا ہے تو رہ گیا جنگل کا قانون اب تو اس میں مطلب کے جو طاقتوروں فیصلہ کرے گا کون سا آئین کی شکل پر چلنا ہے اس میں نظریہ ضرورت تو شروع ہوگی پاکستان میں میں اپنے سپریم کورٹ کی جیسے مجھے پتا ہے آپ کے اندر اختلافات دیکھیں ملک کے لیے بہت ضروری ہے آپ نے اگر اس ملک کی جمہوریت کو نہ بچایا اور آخری امید اب آپ رہ گئے یہ تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی کیونکہ جا رہا ہے جس طرح پاکستان جا رہا ہے یہ ساری ہماری ڈیموکرسی کو ڈسمنٹل کیا جا رہا ہے سارے جو جمہوریت کے ادارے ہیں وہ ایک ایک کر کے تباہ کیے جا رہے ہیں یا جمہوریت نہیں ہے آپ ہم تو میں بیٹھا ہوں تمہارا ہوں کس دن آ کے مجھے پکڑ لے گئے اگدام انٹرنیٹ بند کر دی پکڑ گئے یعنی کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے سارے لوگوں کو جیرم اڈا دے مجھے یہ نہیں پتا ہے میں آپ کسے کانٹیکٹ کسے کروں میرے سے کانٹیکٹ ہی کوئی نہیں ہو رہا نہ مجھے لیڈرشپ ملتی ہے نہ کوئی ملتا ہے جو میں زوم پر میٹنگ کرتا تھا انہوں نے وہ انٹرنیٹ بند کے لیے زوم ہی ختم کر دیئے تو میں تو تیار بیٹھا ہوں کہ جو بھی جو بھی کرنے کے لیے آئیں گے جب بھی پکڑے گئے میں تو خیال تیار بیٹھا ہوں ہر روز تیار ہوتا ہوں لیکن میں آپ سے سپریم کورٹ کی ججز صاحبان دیکھیں قوم آپ کی طرف دیکھ رہا ہے اور یہ آپ کی یونٹی اس قوم کے لیے بہت ضروری ہے آپ کے اوپر آپ ہے کہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے سٹینڈ لیں آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کو آپ بچائیں کہ یہ ٹوٹل جنگل کا قانون بنانا رپبلک بن رہا ہے ہمارا ملک یہاں کسی شہری کو اس وقت جو آج آواز اٹھاتا ہے کچھ تنقید کرتا ہے اس کو یا اٹھا کے لے جاتے ہیں یا اس کو مارے پڑتی ہیں یا ان کی بزنسز بند کر دیتے ہیں یعنی یہ یہ تو یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم وہ ہٹلر کے گسٹاپوں کوئی دنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یعنی ہمیں تو ہمیں ہمارے لیے تو بہت دن آ گئے ہیں تو موزز سپریم کورٹ کے ججز صاحب ہیں یہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اللہ ان لوگوں کو جن لوگوں کو ذمہ دار ذمہ داری دیتا ہے ان کے اوپر امتحان میں بڑا ڈالتا ہے یہ آپ کے اوپر ہے ہماری جو رئی سے ہی جمہوریت ہے اس کو بچانا کیونکہ ہمیں اور اس اب کوئی امید نہیں نظر آ لیے آخر میں میں آن قادر کے اوپر دیکھیں جیز ہے اب آپ نے ایسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری جو ایک کیابنٹ کے اندر فیصلہ ہوا تھا تین دسمبر دوزار انیس میں اب آپ نے ایسے دیکھنا ہے کہ آپ میرے کیابنٹ میمبر ہیں اور آپ نے کیا فیصلہ کرتی ہے یا میں نے آپ سارا میرا جو کیس بنا ہوا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران حان آپ نے فیصلہ غلط کیا آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ وہ آل قادر ٹرسٹ جو ایک سال پہلے بننا شروع ہو گیا تھا آپ نے فیصلہ کیا اور اور اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو گئی تھی اس سے سات بینے پہلے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آل قادر ٹرسٹ میں کیونکہ آپ کو فینانشلی فائدہ ہوا جو کہ نہیں ہوا اس لیے آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا اب یہ فیصلہ کیا تھا ذرا آپ نے آپ سمجھنا ہے کہ آپ میرے کیابنٹ میمبر کیابنٹ کے سامنے یہ چیز رکھی گئے کہ ہمارے ایک ملک ریاض کے اور انسی اے انسی اے ہوتا ہے نیشنل کرائمز ان کی نیشنل کرائم ہوتی ہے ایجنسی وہ انسی اے نے ملک ریاض کے پیسے فریز کر دیئے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ انگلنڈ کے اندر اور ورڈ یہ سنے انہوں نے کہا یہ سسپیشس ٹرانسیکشن انہوں نے ملی رونڈی نہیں کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں شب کیا کہ یہ پیسہ یہ وائٹ پیسہ نہیں ہے بلیک کا پیسہ انہوں نے پیسے فریز کر دیئے ملک ریاض اور انسی اے کے بیچ میں ایک اگریمنٹ ہو جاتی ہے ان کے وکیل اگریمنٹ کر لیتے ہیں اس اگریمنٹ کے تحت یہ فیصلہ ہوتا ہے ملک ریاض کہتا ہے کہ یہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ہے یہ میں پاکستان میں جو میں نے سپریم کورٹ کو وعدہ کیا تھا جو میرے پر جرمانہ لگا تھا میں یہ اس اکاونٹ پر ڈالنا جاتا ہوں سپریم کورٹ کے ہماری کیابنٹ کے سامنے اب یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس دو چوائسز ہیں اگر آپ اس کو یہ اگریمنٹ کو کانفیڈنشل رکھیں گے یعنی آپ کیابنٹ کے اندر کھولے گے نہیں کیونکہ انہوں کا یہ تھا کہ جب کیابنٹ میں انگریمنٹ کھلے گی تو وہ پبلک ہو جائے گی کیونکہ کیابنٹ کے منٹس پبلک ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کیوں کہ وہ پبلک ہو جائے گی اس لیے ہم اس کو کانفیڈنشل رکھتے ہیں لیکن اگر عدالت کھولنا چاہے تو وہ کھول سکتی ہے یا کوئی ایجنسی نیپ کوئی کھولنا چاہے کھول سکتی ہے یہ تھی اگریمنٹ لیکن اگر آپ یہ نہیں مانتے آگے یہ ذرا غور سے سنیں اگر آپ اس کو کانفیڈینشل نہیں رکھتے تو آپ کو پاکستان کی گورنمنٹ کو برطانیہ کے اندر جا کے کیس کرنا پڑے گا کہ یہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ہے یہ پاکستان سے مانی لانڈرنگ ہو کے گیا ہے اور آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پاکستان سے مانی لانڈرنگ ہوئی ہے اب سمجھ گئے اب اگر آپ یہ کیس ہار گئے تو یہ پیسہ انگرنڈ بھی رہ جائے گا یہ آپ کا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ چلا جائے گا یہ انگرنڈ میں رہ جائے گا تو اگر آپ کو ایک کیس جید جاتے ہیں تو پھر وہ پاکستان میں آئے گا اور وہ دوسری ماد میں آئے گا وہ آئے گا اس ماد کے اندر کے یہ جو سپریم کورٹ کی جو اکاؤنٹ ہے اس میں نہیں جائے گا وہ گورنمنٹ پاکستان کو آ جائے گا مانی لانڈرنگ اب کیبرٹ کے اندر ڈسکیشن کیا ہوتی ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سو ملین ڈالر پاکستان لٹگیشن میں یعنی ہم وکیلوں کو دے بیٹھے ہیں اور پیسہ ڈوب چکا ہے سو ملین ڈالر اور کچھ نہیں ہمیں ملا واپس ہمیں کوئی ہمیں لیگل ایکشن سے آج تک ایک آنا نہیں ملا اور انہوں نے کہا یہ پانچ چھ سال لٹگیشن چلے گی اور کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ آپ ثابت کر سکیں گے کہ یہ مانی لانڈرنگ کا پیسہ ہے اور اگر آپ نے ثابت نہ کیا تو یہ پیسہ انگلنٹ چلا لیا اب یہ تھا کیابریٹی کیا فیصلہ کیا آپ کیا فیصلہ کر رہی ہیں کہ کیا مجھے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ مل رہے ہیں وہ پاکستان آ جائے اسی وقت ہمیں بڑی ڈالرز کی ضرورت تھی ہمیں ہمیشہ ہوتی ہے آج بھی ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے اور کبھی اتنا پیسہ پاکستان نہیں آیا کیا ہم اس پیسے کو فوری طور پر لے آئیں اور سٹیٹ پرنٹ میں کرتے یا پھر ہم کانونی کاروائی میں پڑھیں جو کہ پانچ سال چلے گی اور پتہ نہیں پیسہ آئے گا نہیں مجھے ایک آدمی بتا دیں کہ جو اس سے اختلاف کرے گا کہ وہ پیسہ پاکستان لیا ہو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا احمد ہوگا جو پتہ ہوگا کہ آپ نے کیس پری یعنی کون سا یہ جوہ کھیلے گا اور پانچ سال اتزار کروڑ ہو سکتے ہیں پیسہ ہی نہ آئے تو ساری کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ جناب ٹھیک ہے کونفیڈنشل اگریمٹ ہم مالے تھے پیسہ پاکستان آجا پیسہ پاکستان آگیا سٹیٹ بینک کے اندر سپریم کورٹ کے اندر وہ پیسہ ڈپاوزٹ ہو گیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ اب اگلی بات اب نیب مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ اس لیے بدیتی سے کیا کیونکہ آپ نے ملک ریاض نے آپ کے لیے آنکادر ٹرسٹ جو ہے وہ اس نے جو سارا اس کا سپانسر وہ تھا تو آپ نے اس کو فائدہ پچھانے کیلئے کر دیا بیش سوار بڑا سمپل ہے آج آپ کے پاس ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پڑا ہوئے سپریم کورٹ میں نیب آج کہے کہ یہ غلط مات میں پیسہ آگیا ہے آپ جا کے انگلینڈ کے اندر کیس کریں اور ثابت کر دیں کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ وہ ادھر سے ادھر چلا جائے گا یعنی آپ کو کون روک رہے ہیں اس چیز میں کیونکہ آپ نے صرف ثابت کرنا ہے کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ جا کے کیس کرنے کر دیں پیسہ تو پاکستان آگیا تو کون چیز کیا آپ کو روک رہی ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غلط مات میں چلا گیا تو آپ کے پاس تو اپیچونٹی ہے نیب تو کوئی اس کر سکتا ہے کیوں نہیں کیا ابھی تک کیس صرف مجھے ظلیل کرنے کے لئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذاتی طور پر فائدہ ہوا اب آل قادر کیا ہے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی مجھے اللہ نے موقع دیا دو چیزیں میں نے کی رحمت اللہ عالمین آثورٹی سیٹ اپ کی کہ میں اپنے بچوں کو صیرت نبی سکولوں سے شروع کریں ریسرچ کروائیں ہمارا کیریکٹر بلڈنگ شروع ہو ہماری اخلاقیات بلکل ختم ہو چکی ہے اس کو ہم اٹھائیں اپنے نبی کی صیرت کے ذریعے اور دوسرا میں نے یہ یونیورسٹی رحمت اللہ عالمین آثورٹ اور یہ دوسرا یونیورسٹی کا سوچا الکادر یونیورسٹی جس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ صیرت نبی کے اوپر ہم ریسرچ کریں انٹرنیشنل سکولرز کو میں نے انگیج کیا اور پھر ٹیکنالوجی بھی پڑھائی جائے بچوں کو یہ اس کا مطد تھا کہ مورڈن ٹیکنالوجیز ہی پڑھائیں آرٹیفیشن انٹیلیجنس ایسی اور ساتھ ساتھ اپنی لیڈرشپ ڈیویلپ کریں سیرت نبی کے اوپر ان کے کریکٹر کے اوپر اور لوگوں تیار کریں میری جو بیوی بشرا بے ان کے اوپر وارنٹ نکال دیئے گئے کس چیز کے کہ وہ ایک ٹرسٹی ہے ان کو میں نے ٹرسٹی رکھا کیوں ٹرسٹی رکھا کیونکہ سیرت نبی ان کو انٹرسٹ ہے انہوں نے بڑی پڑا ہوا ہے اس چیز کے اوپر انہوں نے پڑا یعنی وہ ان کا شوق ہے کہ یہ سیرت نبی پھلائی جائے تو اس کو ٹرسٹی رکھنے ٹرسٹی کو لکھا ہوا ہے ڈیڈ میں نہ ایک آنا مل سکتا ہے نہ ان کی تنخواہ ہے نہ کوئی پیسہ مل سکتا ہے نہ ان کا پراپٹی میں کچھ ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ٹرسٹی کا صرف کام ہوتا ہے کہ جس وجہ سے ٹرسٹ بنا تھا مثل شوقت ہانم ہے تو شوقت ہانم مگر غریبوں کا 75% مفت علاج ہونا تھا کینسر کا تو یہ نہ ہوں کہ وہ 50% کر دیں یعنی اس لیے ہوتا ہے ٹرسٹ جو پولیسیز ہوتی ہوتی وہ باقی پروفیشنل چلایا جاتا ہے چاہے وہ القادر ہو چاہے نمل یونیورسٹی چاہے شوقت ہانم نہ مجھے ایک روپے کا فائدہ آج تک شوقت ہانم سے ہوا نہ نمل یونیورسٹی سے ہوا نہ القادر سے ہوا کیونکہ القادر ایک پروفیشنل اب وہ چل رہا ہے وہ سارے بچوں کو مفت تعلیم مل رہی ہے جو بھی القادر میں پڑھ رہے ہیں اور جس طرح میں نے آپ کو کہا اس کا مقصد کی یہ یہ کہہ رہے ہیں نیب کہ مجھے ذاتی طور پر فائدہ ہوا کیونکہ پیسے کا تو کوئی بتا نہیں سکتے مجھے کیا پیسے کا فائدہ ہوا تو کہہ رہے ہیں سیاسی طور پہ آپ کو فائدہ ہوا کہ جس طرح القادر سے میری سیاس جب گئی یہ ہے کیس میں صرف آپ بھی بتانا چاہتا تھا کہ اتنا پروپاگینڈا ہو رہا ہے لوگوں کو بتا چار ساڑھے چار گھنٹے مجھے نیب میں بٹھایا اور بار بار یہ پوچھتے رہے کہ جی دیکھیں آپ کو تو اس سے بڑا فائدہ ہو ہے اور ملک ریاض کو آپ نے کیوں کیا بھئی ملک ریاض کو اس لیے کیا کہ پاکستان کے سب سے جو سب سے بڑا بیلڈر ہے وہ ہے ملک ریاض اور ملک ریاض میرا کیا انٹریس تھا اس کے پاس جو موبیلائز جتنی جلدی سیٹ اپ اور میں پرائم منیسٹر تھا میں فائدہ پچھا سکوں انٹرنیشنل سکولرز لاسکوں ہوتے ہو اس وقت میرا تو سر یہ انٹریس تھا اور مجھے اس سے کیا انٹریس ہے جس سر ہر سال شوکت خانم میں ارب روپیہ کٹھا ہوتا ہے تو کیا وہ میری ذات کے لیے ہو رہا ہے سو اس لیے میں چاہتا تھا کہ جس طرح کی کوشش کی جاری ہے اور مجھے جو انہوں نے پکڑا تھا نیب میں وہ اتنی بدنیت ہی تھی کہ انہوں نے اٹھائیس کو ایک دم میری جو انکوائری کو انویسٹیگیشن میں بتو دیا مجھے انکوائری ریپورٹ نہیں دکھائی اور اٹھائیس کو انکوائری سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں پہلی تاریخ کو میرا وارن نکال دتے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ قانون کہتا ہے انکوائری میں میرا جواب آنا چاہیے اور جس دن میں اٹھاتے ہیں مجھے وہاں سے رینجرز تاکہ مجھے جس آپ کے سامنے جو طریقہ انہوں نے افتیار کیا مجھے اٹھانے کا اس دن میں بیل لینے کیلئے بیٹھا ہوتا کیونکہ ہم نے اخباروں سے پتا چلا کہ انہیں انویسٹیگیشن کر دیا کوئی انسان سارے بھاسنی کا آرٹکل آیا تیس جون کو تیس اپریل کو پا کر باہر لے گئے اور پکڑ جب جیل میں پہنچا تو پہلے دفعہ انہوں نے مجھے انکوائری ریپورٹ دکھائے تو یہ سارا ڈراما میں نے کہا آپ سب کو بتا دوں آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو برا وقت ہے یہ ایک اللہ کا گزر رہے لیکن باقی ساری قوم کو میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں اپنے ذہن میں ڈال کہ اس طرح کی غلامی یہ شزیدیت اس طرح کی غلامی کو قبول کرنے سے بہتر ہے مر جاؤ اللہ نے آزادی کو کیوں اتنا بڑا رتبہ دیا کیوں جو انسان اپنی آزادی کیلئے لڑتا ہے اللہ اور مرتا ہے تو اس کو شہید کہتا ہے اور جو بجتا اس کو غازی کہتا ہے پیغمروں کے بعد شہید کا سب سے بڑا رتبہ کیوں ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے کہ انسان آزاد میں نے پیدا کی ہے لا الہ اللہ وہ کسی انسان کی غلامی کے لئے اس نے ہمیں پیدا کیا یہ جو ہمیں غلامی کروا رہے ہیں کہ پکڑ کے جناب دبا کے گلہ دبا کے اور کہہ کہ جناب میں طریق انصاف چھوڑا ہوں اس لیے نہیں پیدا کیا اور قوم جب ظلم کے سامنے سر جھکا دیتی خوف کے بد کے سامنے جھک جاتی ہے اس لیے حوصلہ رکھنا آپ کا ہار ماننے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں اسی قوم کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی صورت ہار نہیں مان لے